اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور مسے میں ہوں گے یہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے اور کسوہ میرے ساتھ باہر آئی ہے ناشتہ بنانے کے لیے اور اسے میں نے چہر لا کے اس پر بٹھا دیا تھا کیا کر رہوں تنگ کر رہی تھی بہت زیادہ اور کچن کا دروازہ میں نے بند کر دیا تھا اس کی مستہیں تھیں کبھی اس کی طرف ہوتی اور کبھی ناشتہ کی طرف ہوتی کیونکہ رہی تو سوئے ہوئے تھا سارے مستے ہوئے تھے کوئی بھی اس کی طرف نہیں ہے وہ کر رہا تھا ایتر میں نے ناشتہ بھی کسوہ بنا رہی تھی اور کسوہ کر رہی تھی Gefہرہ پر ناشتہ کو ضرورن کی ناشتہ فارغ ہونے کے بعد دائما حذاہ پھر ہوں اور بلایا اس میں آئیے ناشتہ میں جاؤ پہنچتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ہادیہ کے لئے کیک بنایا ہے ہادیہ یہی بھو رہی تھی ماما مجھے کیک بنا کے دو کیونکہ ان لوگوں نے جانا تھا اور بس جو ہیں پھر اس کی فرمائش پہ میں نے اسے چھوٹا سا کیک بنا کے دیئے اور اس طرح میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ لوگ میرا چینل دیکھتے ہو تو اس پہ یہ میں ریسپی نہیں شیئر کرے جسٹ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آج کے میرے کام کیا تھے تو یہاں پہ میں نے پھر میدہ شیدہ ڈال کے اور وہ سارا پو سیریل جو ہے وہ جوسر میں کر کے اور سارا کچھ اسے اچھے طریقے سے جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دو کپ میدہ دو کپ نہیں تھی ڈیٹ کپ میدہ تھا اور ایک چمچ میں نے بیکنگ پاودر کا ڈال کے اور اسے چھان لیا تھا اور اچھے طریقے سے اسے اگر آپ لوگ بھی اس طرح میری جو ہے ریسپی کو دیکھتے رہو گے فالو کرتے رہو گے تو آپ لوگوں کو پتا چلتا رہے گا اگر آپ لوگ میرا ڈیلی ولاک نہیں دیکھتے تو پلیز دیکھیں اور آپ کو پتا چلے کہ میں کس طرح کوکنگ کرتی ہوں اور بیکنگ کس طرح کرتی ہوں تو یہ دونوں چیزوں کو میں نے ایک پیالے میں اچھے طریقے سے چان لیا تھا اور ایک دفع آپ کو جگ نظر آ رہا ہے اس جگ میں میں نے جو ہے تین چمچ آئل کے تین چمچ جو ہے وہ کوکو پاودر کے اور تین انڈے اور ساتھ میں ایک کپ چینی کا ڈال کے اور اسے بلینڈ کر لیا تھا اور اس میں میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے ابھی اور ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پاودر لیا ہے جسٹ اور کوئی چیز بھی میں نے اس میں نہیں ڈالی اور میں نے اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ چان لیا تھا یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں تاں کہ اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی جو ہے وہ ہو کہ آپ گھر میں بیک نہیں کر سکتے تو دیکھیں اس طریقے سے بھی آپ لوگ بغیر آون کے بھی بیک کر سکتے ہو اور بچوں کی فرمایش پر یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ لوگ گھر میں بھی آسانی سے کر سکتے ہو اور جو میری بہنیں اور کہتی ہیں کہ ہم لوگ نہیں بنا سکتے تو آپ لوگ بنا سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا جگ کو صاف کرنے کے لیے تھوڑا سا تقریباً چار ایک چمچ جو تھے وہ میں نے دودھ کے اس میں ایڈ کر لیے تھے اور اچھے طریقے سے اسے ایک ہی سائٹ پہ گھما گھما کے سے مکس کر رہی تھی اور یہ دیکھیں اگر آپ کبھی اس طرح جگ کے ساتھ مٹیریل لگا ہوتا ہے نا اسی میں تھوڑا سا دودھ ڈالے تقریباً اس میں میرا جو ہے آدھے کب سے بھی تھوڑا دودھ میں نے اس میں ڈالا تھا ہاں آدھے کب سے بھی پونہ کب تھا آدھے کب سے بھی تھوڑا تھا میں نے ڈالا ہے اب اس میں یہ دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں تھا جو ہے اس میں مکس کرتی جا رہی ہوں اور اسے میں نے دیکھیں میرا ہاتھ کیسے چل رہا ہے ایک ہی سائٹ پہ ایک ہی سائٹ پہ آپ نے چلانا ہے مکس کرتے ہوئے اس طرح جو ہے وہ لمس بھی نہیں پڑتے اور آسانی سے ہو جاتا ہے اور یہ جو انگوٹلیاں وغیرہ ہیں یہ نہیں پڑھیں گے اور اچھے طریقے سے ہو جائے گا یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے بہت زیادہ اگر یہاں پہ بھی میدہ ڈالنے کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو تھک لگے تو اس کا حال بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ میرا بھی تھک ہو گیا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح میں نے آگے سے انڈل کیا ہے اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ اسے ملٹ کرتے رہیں اچھے طریقے سے مکس کرتے رہیں گھماتے رہیں چمچ کو بہت اچھے طریقے سے یہ میرا جو باؤل تھا وہ فسل رہا تھا اور میں اسے اچھے طریقے سے پھر بھی پکڑ کے اچھے طریقے سے میں نے اسے پھینٹا یہ دیکھیں ایک ہی سائٹ پہ میں چمچ چلا رہی ہوں اور مکس کر رہی ہوں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو رہا ہے ابھی جو میدہ رہ گیا ہے اسے بھی میں اس کے اندر جو ہے وہ ہیڈ کر لوں گی یہ دیکھیں کچھ دن پہلے بھی میں نے جو ہے وہ میرے بیٹے کی برٹنے تھی تو میں نے کیک بنایا تھا تو ہاتھیہ کو اچھا لگا ہے سب کو بہت اچھا لگا تھا بہت ہی مزے کا بنا تھا تو اس نے کہا ہے ماما مجھے بھی بنا کے دیں وہ اپنی ماما کے لیے لے کے گئی ہے جی وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنی ماما کے لیے ہوں نے بھی ٹرائے کرواؤں گی کہ ماما دیکھیں کہ میرے لیے ماما نے کیسا کیک بنایا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو میدہ رہ گیا تھا وہ بھی اسی میں میں ایڈ کر رہی ہوں اسے بھی اسی طریقے سے مکس کرنا ہے تھوڑی سی میں نت لگتی ہے لیکن چیز اچھی بن جاتی ہے اور بیکری کے کیک کیا پتہ وہ لوگ پہلے کی بنا کر رکھتے ہوں کیا پتہ وہ کس طرح وہ کرتے ہوں تو وہ کچھ مزہ بھی نہیں آتا اور پورا بھی نہیں آتا سب پہ ہماری طرح کر تھوڑی فیملی ہو تو پھر تو پورا ہو جاتا ہے لیکن جو بڑی فیملی ہو تو ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے اور گھر میں اگر دل کرے تو پٹہ پٹ سے بندہ بنا لیتا ہے یہاں پہ میں نے ایک سائٹ پہ میں نے کڑائی جو تھی وہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھتی تھی اور یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے اسے میں نے ایک ہی سائٹ پہ گھما گھما کے اچھے طریقے سے اسے میں نے مکس کر لیا اس میں کوئی لمس نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور یہ بہت اچھے سے ہو گیا تھا اور یہ مجھے گھاڑا لگ رہا تھا تو میں نے اسی جو جوسر والا جگ تھا اس میں میں نے جو ہے تھوڑا سا دودھ صرف دو چمائی تھے صرف دو چمائی تھے آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ زیادہ نہیں تھا کیونکہ مٹیریل یہ میٹر جو تھا نام یہ بہت زیادہ گھاڑا ہو گیا تھا اور میں نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ گھاڑا ہو کیونکہ زیادہ پتلہ بھی نہیں اچھا لگتا اور زیادہ گھاڑا بھی نہیں ابھی میں اسے مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں مجھے چمچ چلاتے ہوئے مشکل پیش آ رہی تھی لیکن جب یہ اس کا میں نے اسے مکس کیا ہے تو یہ بلکل اس کی جو وہ تھی وہ بلکل ٹھیک تھی یہ دیکھیں اب بلکل یہ ٹھیک ہو گیا ہے اور اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے کیک والا جو پین تھا وہ میں نے لیا ہے اسے میں نے گریز کر لیا ہے اس میں بیٹر پیپر لگا کے بھی گریز کر لیا ہے تو آج میں نے کہا ہے کہ چلیں ہاتھیہ کے لیے اس طرح والے پین میں بنا کے دیکھتی ہو نا یہ بھی اچھا ہی ہے اتنا وہ بھی نہیں ہے ویسے میں نے دوسرا گول والے میں بنایا تھا اس دن لیکن وہ بڑھڈے کے لیے اچھے لگتا ہے اور مطلب یہاں پہ میں نے پھر میں نے کہا چلیں اسے بھی ٹرائے کرتے ہیں نا کوئی اس طرح کبھی اچھا لگتا ہے نا تو میں نے سارا جو مٹیریل تھا میٹر تھا وہ سارا اس میں ڈال کے اسے اچھی طرح سے کر لیا تھا اس طرح اچھے طریقے سے تاکہ یہ ساری طرف سے بیٹھ جائے اچھے طریقے سے اور لیول اس کا جو ہے وہ برابر ہو جائے یہ دیکھیں یہ بہت مزد سے ہو گیا ہے اب اسے میں یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ میری پرانی سی کڑھائی ہے اس میں پرانی تو نہیں ہے میں نے خراب کر دی ہے اس طرح اسے میں نے خراب کر دی ہے ایک طرح سے یہ خراب ہو گئی ہے اور اس کے اندر میں نے یہ رکھ دیئے تھا پین کیک والا اور اسے میں نے تقریبا لوگ کہتے ہیں چالیس سے پینتھالیس منٹ تک تو نہیں ہوتا چالیس سے پینتھالیس منٹ تک تقریبا میرا ایک گھنٹہ لگا تھا اور یہ دیکھیں ایک گھنٹے میں یہ میرا کیک جو تھا وہ بلکل ریڈی ہو جگا تھا جو لوگ شاید آنچ تیز کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوگا لیکن میں نے آنچ تیز نہیں کی تھی تو میرے ساتھ اس طرح نہیں ہوا بس میں نے نارمل اس پہ ہی بنایا تھا سلو ہیٹ پہ ہی نا تو یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو اسے نکال کے دکھاتی ہوں یہ کتنے مزد سے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا یہ تیار ہو گیا تھا اور میں نے اس کی پائنل لوگ آپ لوگوں کو یہ دکھائی ہے لیکن اس کے اوپر میں نے کیک کا سیرپ وہ بنا کے کوکا سیرپ وہ بھی ڈالا تھا اور وہ میں آپ کو پیکنگ نہیں دکھا سکی یہاں پہ کیونکہ جس طرح میں نے پیک کیا تھا یہ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا شام کا ٹائم ہو چکا تھا اور پھر میں کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ میں دودھ بھی رکھا ہوا تھا اوپلنے کے لیے اور میرے سے کیا ہوا تھا کہ دودھ بھی میرے سے مزگر گیا تھا کیونکہ بچی چھوٹی سی کبھی اس کی طرف ہونا پڑتا ہے اور بڑے بھی بچے بنے ہوتے ہیں جب کام ہو بہت زیادہ تو تو یہاں پہ میں نے پیاز رکھ لیا تھا اور میں نے کہا چلیں آج چکنیں بنا دیتیوں ان کے لیے اور پیاز اور یہ ٹماتر والا پیسٹ میں نے ڈال کے لیے سندرک والا پیسٹ سارا کچھ اس میں ڈال ڈول کے مسالے سسالے پا پوکے اور اچھی طرح سے اسے بھون لیا تھا یہ اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے تو اچھے طریقے سے بھون کے اس میں میں نے پھر چکن ایڈ کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بس تھوڑی سی مصروفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب بچے گھرائیں اور مائیں پھر ان کے لیے کچھ پینہ بنائیں تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا نا تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا بلوک جو ہے وہ کیسے لگتا ہے یہ میں رینیٹ کر کے میں نے چکن رکھا ہوا تھا اور اسی کو اس میں میں نے ایڈ کر دیا تو پلیز اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اپنے فیملی میمر میں شیئر کرو فرنڈز کو کرو اور میری ویڈیو کو آخر تک واج کیا کرو تو شاید آپ کے کام کی کوئی چیز ہو اور آپ میرے سے کچھ سیکھ سکو اور پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے میں جو بھی بناتی ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ڈیلی کے ڈیلی روٹین میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگوں کا بھی کام ہے پھر مجھے بتانا چاہیے آپ لوگوں کو کہ میں کیسا بناتی ہوں اچھا ہے برا ہے کیسا ہے اگر کوئی غلطی ہے کوئی کمی پیشی ہے تو وہ میں دور کرنے کی کوشش کروں اور اس سے اچھا بنانے کی کوشش کروں تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے یہاں پہ پھر میرا سالن جو تھا وہ دیکھیں سامنے میرا دودھ جو ہے وہ گر گیا ہے اور بس یہ مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی جو ہے ادھر میرا سالن بھی بن رہا تھا اور ادھر میرا دودھ بھی گر گیا تھا اور یہ دین والا جو وہ پیالہ تھا اسی میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اسے کور کر کے میں رکھ دوں گی پکنے کے لئے اور بس میں اسے پھر ڈش آؤٹ تو نہیں کر سکی لیکن یہ ہے کہ پائنل لوگ کو اس کی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں میں نے کیسا تیار کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو ہے وہ ابھی اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے میں اس کی بنائی کرتی ہوں تاکہ دین والا جو پانی تھا نا یہ اچھے طریقے سے ہو جائے اور پک جائے تو پھر میں اسے سرف کروں گی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکا ہے جی بس اسے پھون کے تھوڑا سا چکن مجھے وہ لگ رہا تھا لیکن حیر ہے کوئی اتنا وہ نہیں ہے بس تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں میں دوبارہ دم پھر رکھ کے اسے جو ہے وہ ریڈی کر لیتی ہوں تو یہ چکن بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جلدی سے بن جاتا ہے اور سب سے آسان طریقہ اور آسان ڈیش ہے صحیح کہتی ہوں سب سے آسان ڈیش ہے اور یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ہلکا سا شوروہ رکھا تھا شوروہ تو نہیں تھا گریوی سی تھی اور میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کریم ڈال کے اور مکس کر دیا تھا کچھ تو اپنے بچوں کو وہ کروانا ہے لیکن واقعی یہ بہت مزے کی بنی تھی بہت اچھی بنی تھی اور بہت ہی مزا آیا تھا بہت مزا آیا تھا کھاتے ہوئے بہت اور یہ دیکھیں آسان کہتا ہے ماما اتنے اچھے سے کھانے بناتی ہیں جانے کو دل ہی نہیں کرتا تو وہ کہہ رہا تھا میں بنا رہا ہوں ماما میں بناتا ہوں میں نے کہا نہیں کچھن کا کبھاڑا میں نے نہیں کروانا کچھن جو ہے اوپر نیچے کر دو گے اور پھر میرے سے جو ہے سمالنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کھانا شانا کھانے کے بعد پھر جی یہاں پہ جو ہے میں نے اپنے لئے جائے بنا لی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکا ہے فائنل یہی اس کی آخری لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد تو جھو کس پہ نے رو رو کے حال کیا ہو تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور جب میں یہ دیکھیں یہ بلکل پک چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ پھر میں نے اس میں سرپ نہیں کر سکی بس یہی اس کی فائنل لک یہی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ پھر میں نے اپنے لئے دو شامی کباب اور فٹا ہٹ سے تھوڑا سی چائے بنا لی تھی اور پی تھی تینک شو جی آپ لوگوں کے دیکھنے کے لئے شکریہ بہت بہت زیادہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی